اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل نادعا تمام امنین کو یعنی مدد وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات عزیزہ نگرامی قدر آج کل دعا زہرہ اور اس بچی کے پیرنٹس کے لحاظ سے اور ان آل دیس سرکمسٹانسز بہت زیادہ معاملات یوں امڑ امڑ کر سامنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا اس معاملے میں بہت زیادہ ایکٹیف ہے اور ان نکتہ چینیوں کو بہت زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے کیونکہ پہلے ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ اس لڑکی نے کیا 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 نہیں کیا اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کیونکہ وہ کوئی نہ دین کی ٹھیکے دار ہے نہ ہم اس کے کچھ لگتے ہیں سمپل اس دیٹ ہم کسی کی ذاتی اعمال پر کوئی گرفت نہیں کرتے لیکن دین کا مسئلہ ذرا الگ ہے مرزا علی انجینئر نے اس لڑکی کو آر بنا کر اپنا جو ریسنٹ لیگ ویڈیو کلپ نکالا ہے کیونکہ یہ حضرت کو کوئی فرق نہیں بڑتا کیا ٹاپک کو کیا نہیں کبھی پولیٹیشنز کو کبھی لڑکیوں کو کبھی ایکٹرز کو جگہ جگہ سے لوگوں کو اندر جال کے بس ویوز حاصل کرنے کے لیے اور پھر چھپ چھپیتے کمنٹس مارنا چینل پہ کہ جی آپ نے آمیر لیا خط کو جواب دیا ٹھیک کیا یہ ہے وہ ہے ویڈیوز بین کروانا خیر ڈر پوک انسان تو چلتے ہیں علمی کتابی حضرت کی ویڈیو کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت سادات کے غیر سادات سے رشتداری کو ایک رنگ دینے کے لیے کیا دو رنگیاں مار رہے ہیں باقی یہ جو بچیاں اس طریقے سے نکل دیئے ہیں اس کے پیچھے ایک اور ریزن بھی ہے جس کی طرف ماں باپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے اب یہ دونوں کیسیز جو ہیں وہ سید بچیوں کے ساتھ ہوئے ہیں یہ حسن اتفاق نہیں ہے بیسیکلی سیدوں میں خصوصا یہ جو کازمی سید ہیں ان کے اندر اس حوالے سے بڑی سختی ہے غیر سید میں یہ اپنی بچیاں نہیں دیتے بوڑی ہو جاتی ہیں مر جاتی ہیں اور ایک روایت کا انہوں نے غلط مطلب نکال لیا ہے جو سنی بن ماجہ میں حدیث ہے کہ اپنے کف میں شادی کرو اپنے ہم پلہ میں کف سے مراد وہ صرف اپنا خاندان لے لیتے ہیں حالانکہ یہ ایک چھوٹا سا فیکٹر بھی نہیں ایک چھوٹی سی آپ سمجھ لیں فیکٹری ہے فیکٹر بھی نہیں کف ہم پلہ سے مراد یہ ہے تعلیم میں ہم پلہ ہو دولت میں ہم پلہ ہو سٹیٹس میں ہم پلہ ہو یقین انہاں آپ نے دیکھ لی ہوگی مرزا صاحب کی ویڈیو بچیوں کا بھاگنا وہ سیگل فیملی سے اس ورح ستا ہے کہ سادات باہر رشتہ نہیں کرتے یہ ہے وہ بھائی ایک سمپل بات کرتا ہوں کہ غیر سید زادی سید زادے سے کر سکتی ہے سید زادہ گھر میں امتی لڑکی لا سکتا ہے جیسے رسول اللہ اور آئیمہ اہلِ بیت لائے ہیں اور بھائی سید زادی کسی امتی کے ہاں نہیں جا سکتی جس پر ہم درجن و دلائل پہلے بھی آپ کو دے چکے ہیں اور کچھ ہیہ مولوی جنہیں اس بات کا کیڑا چڑھا ہو تھا ان کی بھی بولتی ہے الحمدللہ ہم نے بند کی ہے اسمہ اور رجال سے تاریخ سے حدیث سے کتب تفاصیر سے کتب انصاب سے سیکڑ و درجن و دلائل دے چکے ہیں لیکن آج کچھ اضافے کے ساتھ اللہ حوات پر مرزا علی انجینئر صاحب نے جو جو آپ کہہ لیں کہ ایک بہت ہی بے وقوفانہ پوئنٹ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ جی قازمی صادات کے اندر یہ رویہ بہت سخت پا آیا جاتا ہے نہیں نہیں لیکن مرزا صاحب مارگرد کے ساتھ آپ کے علمی کتابی ہونے پر ہمیں پہلے بھی مجھلے جکین نہیں تھا آج تو پکا ہی ہو گیا چاہے قازمیوں رضویوں نقویوں جعفریوں زیدیوں جتنے بھی صادات ہیں سب کا غیرت مند بادین اور ولایت علی پہ چلنے والے تمام صادات کا یہی موقف ہے کہ سید زادی مطلقاً حرام ہے مطلقاً حرام ہے غیر سید پر اس کی شادی نہیں ہو سکتی اس سے اور اس پر بہت سے کتابیں بھی دکھی گئی ہیں شیعہ کتب کو تو چھوڑیں سب سے پہلے تو یہ علامہ عابد حسین بخاری صاحب ان کی یہ حرمت اولاد رسول اس کا مطالعہ کر لیں پھر استاد العلماء مفتی غلام رسول جماعتی نقشبندی یہ بھی آل سنت علی میں ان کی کتاب تعظیم ہے اولاد رسول کا آپ مطالعہ کر لیں درجن و دلائل علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں اور امام موسیٰ قاظم والے چپٹر کو بھی کلیر کر دیں سب سے پہلے تو آتے ہیں شیعہ کتاب کی طرف کیونکہ شیعہ سننی دونوں طرف سے دلائل آواز دوبارہ ہم دیں گے یہ منتظر العمال شیخ اباس کمی محدث اکبر ان کی کتاب ہے جلد نمبر اس کی دو ہے مطبوع ایران صفحہ نمبر ہے نو سو سترہ اور یہاں پر وہ امام موسیٰ قاظم صلوات اللہ علیہ کی دختران کے بارے میں کیا یہاں پر لکھتے ہیں کہتے ہیں جی چنین رسید آئی کہ رضاید دختران ہے خود راب شوہر نمید آدن امام کی بیٹیوں نے شادیاں نہیں کی خود راب شوہر نمید آدن کیوں زیرا کے زیرا کے ہم سفر ہو ہم کف ایشان بود نمی آفتان ان کے ہم سفر اور ہم کف سید زادے نہ ملے یہ سب سے بڑی دلیل ہے آل محمد کے لحاظ سے یہ تو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ قاظمی صداد نہیں کرتے امام موسیٰ قاظم کی اپنی وسیعت کے مطابق تھا کہ اگر سید زادہ نہ ملا تو نہیں کر رہی خیر عزیزہ نگرہم یا قدر یہ تو شیعہ کتاب بھی ہمارا عقیدہ تھا آئیں امام موسیٰ قاظم کے ملعون قاتل طبقے بنی عباس عباسی خلفہ زہر مولا کو سندھی بن شاہق ملعون نے دیا تھا لیکن دلوایا حرون رشید ملعون نے تھا اور صحیح سند روایات سے ساتھ دیا وقت آنے پہ پیش کی جائیں گی ان کے تنخواہ دار مولوی ابن وازے یہ احمد بن ابی یاقوب بن وازے قاتب اباسی ملعون اس کی کتاب میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے جل نمبر دو تاریخ الیاقوبی جسے بعض جوہلا کہتے ہیں نہیں جی یہ شیعہ تھا ہم نے الحمدللہ دھیروں کتب رجال دکھا کے ثابت کیا کہ یہ ملعون اہل سنت کے اندر چھپا ہوا ایک خارجی اور ناصبی تھا خیر اس کی جل نمبر دو میں صفحہ نمبر 657 پہ جہاں امام موسیٰ قاظم کا اس نے ذکر کیا ہے اب یہ میں بات واضح کر دوں یہ بنیل عباس کا تنخواہ دار مولوی ہے اور یہ بھی اس بات کے اوپر بالکل واضح لکھتا ہے اور موسیٰ بن جعفر نے وسیعت کی آپ کی بیٹیاں نکاح نہ کریں اللہ اکبر دشمنان امام موسیٰ قاظم بلکہ دشمنان جمیعہ آل محمد تمام آل محمد کے دشمن بنیل عباس ملعون خلفہ ان کے دروازے پہ یہ ہانکا جانے والا جانور یہ بھی اپنی کتاب میں واضح لکھ رہے ہیں کہ امام موسیٰ قاظم کی اپنی وسیعت تھی عزیزان اب یہ علمی کتابی حضرت سے پوچھیں اس سے بڑی حقیقت کیا ہے اور بھائی حق تو وہ جو دشمن بھی تسلیم کر لے خیر ابن ماجہ کی ایک حدیث حضرت نے نکل کی ہے اور کف کے اللہ جانے کون سی لغت ہے کون سی انہوں نے کتاب سے کوئی کالی پیلی نیلی کوئی تو لوگت کی کتاب لاتے جانسے کوئی استلحہی معنی کوئی تعریف کوئی معنی میں تقسیم بندی کف کے لحاظ سے جی کف کا مطلب یہ نہیں کہ ہمپلہ صرف خاندان میں ہو جی علم میں پیسوں میں اگر علم اور پیسے کی بات ہے ٹھیک ہے ابن تیمیہ عالم نہیں تھا تو سادات نے اسے بیٹییں کیوں نہیں دیں سوال ہے فیرون کے پاس پیسے نہیں تھے اس دور کے شرفانے کیوں نہیں دیں بیٹی ہاں سوال ہے اور اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں پہلے تو مرزا صاحب کی خیانت یا لاعلمی یہ سننے ابن ماجہ میرے خات میں موجود ہے جن نمبر دو اس میں صفحہ نمبر اکسٹھ کتاب النکاب باب الاقفاء باب نمبر چیالس کی جو انہوں نے یہاں حدیث نمبر دو اور آل اوبر نائنٹین سکسٹی ایٹ نمبر حدیث پیش کی تھی اس کی تشریح یہ ابن ماجہ کے حاشیہ میں موجود ہے کف کا معنی یہ درہ غور کی دیکھ کف کا معنی ہے ہمسر جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُّ وَنْ آَهَدْ كَالَدْ لَاكَا كَوْيْهَمْسَرْ نَهِينَ اللہو اکبر اتنی سخت تشریح ہے اس حدیث کی کیونکہ حدیث بھی حسن یا صحیح درجہ کیا لہذا اس پہ کوئی قلام نہیں ہے اور اس کی تشریح کے اندر دیکھیں کوئی سید ذاتی کا کسی غیر سید کے ساتھ رشتہ کرنا شرک کے برابر ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ شارع ابن ماجہ نے لکھا کف کی مثال عزیزانہ واضح مطن میں دیکھ رہے ہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُّ وَنْ آَهَدْ سے وہ تمثیلِ کف یہاں دے رہے ہیں اللہو اکبر تو مرزا صاحب ابن ماجہ ہو یا پھر کوئی بھی کتب ستہ میں سے ہوئے کتب تواریخ میں کوئی بھی مطن ہو حدیث کا اس کی تشریح یا اس پر تحکیم میں ہم آپ کے ذاتی عراق محتاج رہی ہیں خدا رہا اور آج کل تو ویسے بھی عزیزان یہ بسیکلی پورا پری پلانٹ سینیریو ہے جیسے کہ آپ یہ پوسٹر دیکھ رہے ہیں دو زار بائیس آگیا ہے لیکن ابھی بھی سیگر گوئل can not get married with a non-sayed تو پتہ نہیں کیا کیا بکواس لکھی ہے اور پھر یہاں سے بات نہیں رکھتی پھر آگے جاتی ہے یہاں پہ جی میرا جسم میری مرضی تو آگے سے عورتیں پھر یہ حرکتیں کرنے پہ آ جاتی ہیں جب انہیں ذرا سے چھوٹ دو وہ بالکل ہی آگے نکل جاتی ہیں عزیزان اور اس کی بہت ساری مثالیں تاریخ میں ہیں کہ پھر بدکاریاں کس طرح پھیلیں کیا سارے معاملات تھے اور جنہوں نے اپنی اولاد کو جھوٹا جانشین رسول بنایا آئیں ذرا ان بدکاریوں کی ایک میں مثال بھی دیتا چلوں مرزا صاحب یہ کتاب کونسی ہے خلافت و ملوکیت آئیں جی اللہ اکبر اس مصطفہ نمبر 175 پہ مودودی صاحب یہ ذرا غور کی جئے کا کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں زیاد طائف کی ایک لانڈی سمیہ نامی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا لوگوں کا بیان یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان نے اس لانڈی سے زنا کا ارتکاب کیا تھا اور وہ اسی سے حاملہ ہوئی ابو سفیان نے خود بھی ایک مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ زیاد انہی کے نطفے سے ہے یہ پھر حرامزادے پیدا ہوتے ہیں تاریخ میں بقول آپ کے مودودی صاحب پھر معاویہ ما شاء اللہ انہیں اٹھا کے اپنا گورنر بنا رہتا ہے خیر عجیزان ایک سوال بہت ٹائم سے چل رہا ہے چونکہ انہوں نے قازمی سادات کے اوپر ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے میں الحمدللہ خود صحیح اجاد ہوں سادات کے بغر ہٹ کرو گے بیٹا تو میرے سے بڑا ہٹ مین کوئی نہیں ہے جی ٹھیک ہے جی شیعہ سننی کتابوں میں یہ عبارت موجود ہے کہ امام موسیٰ قازنگ بھی دختران نے شادی نہیں کی تھی تو ان کا بعد ہمیں کیا بنا تو علمی کتابی صاحب یہ سوال بھی آپ کے کچھ چیلے چپٹے چھوڑ کے گئے تھے اس کا بھی جواب لے لیں محقی کے وحید فاضل قوم مقدسہ حضرت علامہ سیگن نصار عباس نقوی الجہادی رضوان اللہ تعالی علیہ ان کی یہ کتاب اس وقت میرے پاس موجود ہے نحج السادات اس میں سادات کے فضائل اور ترجن و قرآن و حدیث جس کے دلائل ہیں کہ سیگت زدی غیر سیگت پر مطلقاً حرام ہیں آئیں نحج السادات میں سرکار نصار عباس جہادی رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 367 پہ باب نمبر پانچ میں امام تقی اور تحفظ ناموس سادات اللہ اکبر وہ واضح لکھتے ہیں امام موسیٰ کی دختران کے لخواست سے پہلی بات امام موسیٰ بن جعفر کی اکیس دختران تھی یہ منتعل عمال کی عبارت کی شرعہ بھی انہوں نے سادھ لکھی ہے کل کوئی یہ نہ نہ کہے کہ کف کا معنی یہ نہیں تھا وہ سیگت کہاں لکھے یہ دیکھ لیں آپ نے ایک دختر کا بھی عقد نہیں کیا کیونکہ ان شہزادیوں کو کف نہیں ملتا تھا یعنی سادات بنی فاطمہ کے شہزادے نہ تھے خیر آگے بہاولہ بہار عبارت موجود ہے اس گھر کی بیٹیوں کا دستور یہ تھا کہ غیر سے عقد جائز نہ سمجھتی تھی اس لیے امام محمد تقی صلوات اللہ علیہ نے مدینہ کے دس دہات ان کے لیے وقف کر دیئے تھے اللہ اکبر کیونکہ رشتے میں وہ امام تقی کی پھپی لگتی تھی جواز الائمہ کی تو امام تقی نے دس دہات دس گاؤں کی جائداد اپنی پھپیوں کے نام کر دی تھی کہ کل کو انہیں کسی کی محتاجی نہ ہو اللہ اکبر رشتہ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آل محمد اپنی گھر کی عزتوں کو بالکل ان کے معاملات میں دخل ہی نہیں دیتے تھے جی فقی صاحب الحمدللہ بات بلکل بلکل کلیر ہے چلیں عزیزان دلائل میں دیتا روں گا دیتا روں گا ابن موجہ کی اس حدیث کی شرعہ پر ہم نے اور بھی کام کرنا ہے ایک عبارت اور دکھانی ہے اور بڑے متاثب اہل سننا تعالیم کی پہلے ہم چلتے ہیں مرزا صاحب کی طرف ان سے پوچھ رہتے ہیں کہ بھائی جانا آپ کس کو دور حاضر کا محدث مانتے ہیں جس کی باتیں آپ سنتے ہیں اور ان کی کتابوں کی بہت زیادہ تشہیر کرتے ہیں لیتا چیک ایر آؤٹ غلام صورت سعیدی صاحب میرے استاد ان کے بڑے لائک ترین شاگرد اور آپ سمجھ لیں یہ اس دور کے بریلویوں کے محدث ہیں عزیزانگرامیہ قدر آپ نے سن لیا میں تو جی انہیں دور حاضر کا محدث مانتا ہوں کن کو؟ قاری زہور احمد فیزی بڑی ماشاءاللہ ان کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں انہوں ہیں غلام رسول سعیدی کا شاگرد تک بتایا اپنی ویڈیو میں یہ قاری زہور احمد فیزی جنہیں آپ محدث مانتے ہیں ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے الخلافت الباطنیہ چلے آئیں آپ کے محدث کا موقف لے لیتے ہیں اور وہ جملہ یاد رہے جو میں نے ابن ماجہ کی شرح میں کہا تھا کہ سیگت زادی کا غیر سیگت سے نکاح شرک کے برابر ہے آئیں کس طرح؟ ابھی بتاتا ہوں اس کی جملے کی تشریح عبارت تشریح ابن ماجہ کی تھی اس پر تشریح میں نے دی اور اب دلیل دے رہا ہوں صفحہ نمبر ایک سو چار کہتے ہیں اب تک جو اکثر سادات کرام اپنی لفت جگر کا نکاح کسی غیر سیگت سے کرنا گوارہ نہیں فرماتے حتیٰ کہ بعض سادات اور علماء کرام اس منعقحت کو حرام تک قرار دیتے ہیں منعقحت یعنی نکاح کرنا تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ فقط یہی اس احتیاط میں مشیحتِ الٰہی شامل ہے اللہ اکبر اس احتیاط میں مشیحتِ الٰہی شامل ہے اللہ اکبر قبیرہ ابھی بھی کوئی محتاجِ دلیل ہے کہ سیگت زادی کا غیر سیگت سے نکاح کرنا شرک ہے ہاں جی پھکی صاحب وہی محدث مشیحتِ الٰہی شامل ہے کہ سیگت زادی کا غیر سیگت سے نکاح حرام ہے وہی بقول آپ کی محدث کاش اس محدث کی باقی کتابیں بھی پڑھ لی ہوتے ہیں آپ نے کلیئر کٹ قرر اللہ اکبر اور بہت ساری کتبِ احادیث آیات کتبِ فق ان سب کا مجموعہ دولت العثمانیہ کے ایک بہت مشہور زمانہ عالم اہل سنت کے اماموں میں سے گنے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ جو کتاب میں ان کی پیش کروں گا اس کتاب میں ہماری تکفیر امی کافر بھی کہا ہوئے ماشاءاللہ خیر آپ کے امام محمد یوسف نبھانی ان کی کتاب میرے ہاتھ میں یہ شرفِ محمد اللہ عالم محمد کا ترجمہ ہے شرفِ سادات اس میں صفحہ نمبر دو سو ساٹھ پہ سیگتزادی کی طرف دیکھنا یہ بڑا متاثب عالم ہے میں پہلے کہا چکا ہوں میں ہماری تکفیر بھی کیا ہے اسی کتاب میں کہتے ہیں ہمیں ان سے نفع پہنچائے اپنی تصنیف بحر المرود فی مواسق العمود میں فرماتے ہیں ہم سے وعدہ لیا گیا ہے کہ ہم کسی سیدزادی سے نکاح نہ کریں بلکہ خود کو ان کا خادم اور نوکر تصور کریں نوکر تم لوگ فقی صاحب آپ کے امام کی عبارت پیش کر رہا ہوں نوکر و نوکر اپنی اوقات میں رہتا ہے صدقہ خور خمز کھانے والوں کے کبھی برابر نہیں ہوتے یہ آپ کے امام کی عبارت ہے میں نہیں کہہ رہا خود کو ان کا نوکر تصور کریں نوکروں کا کیا کام ہے مارکوں کے آگے وہو وہو کرنا بوڑی ہو جاتی ہیں تو مر جاتی ہیں ہماری گھر کی عزتیں ہیں ہم جانے تم کہو نا آنجی فقی صاحب میرا نہیں خیال کہ اب پیچھے کچھ رہ گیا تو لیخازہ اس طرح کا ایشو اٹھانے سے پہلے اپنی جہالت کا میار ذرا چیک کر لیا کریں کہ آپ کتنے پرلے درجے کے جاہل ہیں سوک اور علمی کتابی تو ہر کوئی اپنے آپ کو آپ کی طرح کہتا پھر رہا ہے آج کل میں ہوں مسلم علمی کتابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹیبل پہ شیعہ مذہب کی ایک کتاب نہیں میں ہوں مسلم علمی کتابی جن کتابوں کو ہم حجد نہیں مانتے ان کی حدیثیں لالا ماشاءاللہ ہمیں کانے کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں ہوں مسلم علمی کتابی خیر عجیزان that's all for today we'll meet you in the next video till then take care